بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوسنگ پروجیکٹ چکری روڈ ایم ٹو موٹر وے کے اوپر چکری روڈ وہاں سے تین کلومیٹر فاصلے کے اوپر یہ واقع ہے وجہ اشورت کہ یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے آج دو چیزوں کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اس کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور دوسری بات کریں گے کہ اس کا جو نیا بلوک انہوں نے لانچ کی ہے ہیروز کے نام سے اس کے بارے میں سب سے پہلے چلتے ہیں جی ڈیویلمنٹ کا جب سے انہوں نے یہ کمپنی کو کنٹریکٹ دیا ہے ڈیویلمنٹ میں کافی تیزی آ رہی ہے آج جو ویڈیو میں ساتھ ساتھ چلاوں گا جو آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ کچھ ویلاز انہوں نے بنائے تھے ایریا جرنل بلوک کا ہے یہاں پہ گھروں کی تعمیر انہوں نے شروع کی ہے کچھ اپنے آخری مراحل میں ہیں اور کچھ کی بنیادیں ابھی رکھ رہے ہیں پانچ مرلے کے ویلاز ہیں بیڈیس کے اندر ہیں ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں اور بلکل اس کے سامنے جو ہے ایک خوبصورت پارک بھی ہے اور بہت جالدی یہیں پہ ایک مسجد کی بھی تعمیر ہوگی ایک آغاز ہوگا اگر جو موجودہ گیٹ ہے اس کے نظر میرے خیالے انٹری کریں تو جو ستر فٹ کا روڈ ہے اس کی رائٹ سیٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں واقع ہیں سیوریڈ ڈالنا شروع کر دی ہے بجلی آلیڈی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے سیوریڈ ڈال رہے ہیں روڈ نیٹ ورک اس وقت کانٹینیو ہے کوئی ایسا کام جس کی ضرورت ہوتی ہے رکا نہیں ہے چاہے گرینری کے حوالے سے ہو چاہے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہو سیوریڈ کے حوالے سے ہو الیکٹری سٹی کے حوالے سے ہو یا کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو تو اس وقت میں سمیتا ہوں کہ اپنی کام کو پیک دے رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ پیک پہ چلا گیا ابھی پیک دے رہا آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے تو یہ اس کا جنرل بلوک کے ایریا ہے جنرل بلوک میں جن لوگوں نے اپنی بکنگ کرائی تھی پانچ مرلے کی پانچ پچھتر میں آٹھ لاکھ میں نو پچھتر میں بارہ پنچ تالیس میں یا پھر اٹھارہ لاکھ میں تو ان کے لیے یہ سارا ایریا جنرل بلوک ہے اس کے بعد جو دوسرا ان کا ہے وہ ہے ایگزیکٹی بلوک وہاں پہ بھی بکنگ جاری ہے لیکن آج چونکہ ہم نے ڈسکس کرنا ہی ہیرو بلوک کا ہے تو ہیرو بلوک جو انہوں نے نئی زمین خریدی ہے موٹر وے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک ذرائع ہے جو ہمارے اپنے لنکس ہیں ان کے ذریعے میں پتہ چلا ہے کہ میں بھی یہ جو ہیرو بلوک ہے یہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ دیں کیونکہ اس نے حال ہی میں جو پی ایس ایل ہوا تھا اس میں ہمارے ہیروز کو ایک بہت اچھے طریقے سے سپانسر کیا تھا اور ان کو ان کو انعامات وغیرہ بھی دیئے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہی سے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے اور جناب ایک ہیرو بلوک لانچ کر دیا اب ریٹ کی بلکل زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہلکہ ہلکہ ریٹ کو ٹچ دیتا ہوں اور انشاءاللہ جو نیکس ہماری ویڈیو آئے گی اس میں ہم بتائیں گے کہ جنرل بلوک میں ایکزیکٹی بلوک میں یا ہیرو بلوک میں اس وقت کیا کیا ریٹ ہے اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں کہ اس کے ریٹ اتنے ہائی ہے ہیرو بلوک ہے اگر پانچ ملے کی بات کریں جی تو پانچ ملے کا جو ٹوٹل پرائس اس وقت چل رہی ہے وہ انیس لاکھ روپیہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کے ہائیسٹ یہ ریٹ ہے جو اس نے آل لیڈی وہاں پہ جو جنرل بلوک کو دو سے تین دفعہ ریٹ چینج کی ہے یا ایکزیکٹی بلوک میں چھ ملنا تیرہ چالیس چل رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ اس کا ہیرو بلوک کا ٹین پر سیٹ آپ بکنگ کر سکتا ہے ایک لاکھ نوے ہزار سے باقی آپ نے چار سال کے آسان اکساتھ میں دینا دوسری کٹگریز ہے یہ سات ملے جرنل بلوک میں آٹھ ملے تھا یہاں پہ سات ملے ہے چوبیس لاکھ ٹوٹل پرائیس ہے دو لاکھ چالیس ہزار اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے باقی آپ نے چار سال کی آسان اکساتھ میں دینا اگر ہم دس ملے کی بات کریں تو ٹوٹل پرائیس اکتیس لاکھ روپے ہے تین لاکھ دس ہزار ٹوٹل پیمٹ ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ایک کنال کی تو ٹوٹل پرائس اٹھالیس لاکھ رپیہ ہے چار لاکھ اسی ہزار اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے اور باقی آپ چار سال کی آسان اکسات میں دیں گے تو یہ اس کا ہیرو بلوک کے ریٹ تھے ڈیویلمنٹ آلریڈی ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دی ہیرو بلوک کی جو ابھی نئی کٹنگ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فائنل تب ہوگا جب اس کا ماسٹر پلین آئے گا ماسٹر پلین کے لیے جتنے بھی ہماری ریالٹیٹ کمیونٹی ہے وہ ساری یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو as soon as possible جو میپ ہے اس کو ریلیس کرنا چاہیے تاکہ آپ کو خریدنے میں اور ہمیں بیچنے میں آسانی ہو تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کہ مینجمنٹ please as soon as possible آپ اپنے جو آپ کا ماسٹر پلین ہے اس کو ریلیس کریں تاکہ جو ہمارے لیے آخری مشکلات رہ گئی ہیں اس کو بھی ہم solve کریں تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجی کا اجازت آپ رہیں خوش اللہ پاک آپ کا حامی ہونا سلام بہت شکریہ